لکنوں میں 26 سال کے ایک یوکی سوسائٹ کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے سوالوں کے گھیرے میں ایپی ایس ادھکاری پراشی سنگ پر لکنوں سے جوالے میں کام کرنے والے وشال سینی کو فرضی سیکس ریکٹ کے معاملے میں فسانے کا آروپ لگا ہے روتے بلختے پریجن سرکار سے سسٹم سے انصاف مانگ رہے ان کے جوان بیٹے وشال سینی نے خودکشی کی تصبیریں یوپی کی رازدھانی لکنوں کی ہیں وشال سینی نے دس مارچ کو خودکشی کیوں کی سب سے پہلے آپ اس کے اس آخری خط اس سوسائٹ نوٹ کے ذریعے وجہ کو سنیے اور سمجھئے لکنوں سچوالے میں سمویدہ کرمچاری 26 سال کے وشال سینی نے اپنی سوسائٹ نوٹ میں آئی پی ایس ادھکاری پراشی سنگ پر اسے فرضی سیکس ریکٹ کے معاملے میں فسانے کا آروپ لگایا خودکشی کیلئے آئی پی ایس پراشی سنگ کو ذمہ دار ٹھہرایا پراشی سنگ کو سخت سزا دیے جانے کی مانگ بھی کی وشال سینی نے سوسائٹ نوٹ میں یہ بھی لکھا کہ آئی پی ایس پراشی سنگ نے میرا کریئر خراب کر دیا ہے میں سماج میں نظریں اٹھا کر نہیں چل پا رہا ہوں مجھے بھوٹن سی محسوس ہو رہی ہے وشال سینی نے بودھوار کو لکنوں کے علیگن جلاکے میں چلتی ٹرین کے آگے کوت کر خودکشی کر لی تھی موقعے سے یہ سوسائی نوٹ برامت ہوا تھا وشال سینی کے پرجن اے ڈی سی بی پراشی سنگ پر ان کے بیٹے کو چھوٹے دہویاپار کے دھندے میں فسانے کا آروپ لگا رہے ماملے کی سی بی آئی سے جانچ کی مانگ کی ہے سی بی آئی جاتو اس کی جو بھی وہاں کچھ ہوا ہے سی بی آئی جاتو بس اور کچھ نہیں جاتے وشال کے پرجنوں کا یہ بھی آروپ ہے کہ آئی پی ایس پراشی سنگ نے ناستر کن کے بیٹے کو سیکس ریکن کے ماملے میں فسایا بلکہ پولس کے خلاف ان کے بیٹے نے جو سبوت جھٹائے تھے وہ بھی نشٹ کر دیئے بار تھے بہت بچے بار سے اٹھا اٹھا فسائے گئے بہت بچے اور بوٹو ہمارا بچہ ویڈیو بنا رہا تھا تو اس کا پون چیل دیا ڈیلیڈ کر دیا بتایا اس نے ہم کو اور پھر وہاں جو سی سی ٹی بی پھوٹیج کیمرہ تھا سب کے ویڈیو وہ سب نکال لیے برجنوں کا یہ بھی آروپ ہے کہ پراموشن پانے کے خاطر آئی پی ایس پراشی سنگھ نے وشال کی زندگی برباد کی برجنوں نے لکنوں میں ایڈی سی پی نورت کے طور پر تینات آئی پی ایس پراشی سنگھ کے خلاف علیگہ ستھانے میں تحریر بھی دی ہے لیکن ابھی تک ماملہ درج نہیں ہوا ہے وشال سینی کے برجن آئی پی ایس پراشی سنگھ کے خلاف مقدمہ درج کرانے اور نوکری سے برخواست کرنے کی مانگ کر رہے ہیں لکنوں پولس نے اس ماملے میں تیزی دکھاتے ہوئے چوبیس گھنٹے کے بھی تر آئی پی ایس پراشی سنگھ کو کلین چٹ بھی دے دی لکنوں کمیشنریٹ کی طرف سے جاری بیان میں آئی پی ایس پراشی سنگھ پر لگایا گیا وشال سینی کے پریجنوں کے آروپوں کو نرادھار بتایا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بیتے 13 فروری کو اپر پولس آئیوکت پراشی سنگھ کی اگوائی میں پولس نے لکنوں کے اندرانگر میں اس پاس سنٹروں میں چھا بیماری کی تھی کئی پرشوں اور محلاؤں کو گرفتار کیا گیا تھا اس ماملے میں وشال سینی کو بھی پکڑا گیا تھا اسے جیل بھی جانا پڑا تھا بیتے 4 مارچ کو وشال کو زمانت مل گئی تھی لیکن جیل سے باہر آنے کے بعد وشال ڈپریشن میں چلا گیا تھا شرمندگی میں ڈوبے سسٹم سے ہارے تھکے وشال سینی نے وہ دوار کو خودکوشی کر لی پریجن آئی پی ایس پراشی سنگھ پر گمہیر آروپ لگا رہے ہیں پولس خاکی پر اٹھے سوالوں کو بے بونیاد بتا رہی ہے بہرال روتے بلکتے پریجنوں کی ان آسووں کے بیچ سوال یہ ہے کہ کیا ایک آئی پی ایس افسر پر لگے آروپوں کی نشپک سجاچ ہوگی کیا ماملے کا اصل سچ سامنے آ پائے گا اور کیا پیڑت پریبار کو کبھی انصاف مل پائے گا لکھنو سے انی لیادوں کے ساتھ ٹیم نیوز ٹیم